السلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک ہے آپ فرینڈز میں آپ کے لیے لیکن ہوں ایک بہت اچھی ویڈیو یہ ایکو ہے اس کے اندر ای بی ایس لائٹ اور کیا کہتے ہیں اٹریکشن کی لائٹ اور ہیڈن بریک کی لائٹ شہو ہو رہی ہے لہٰذا اس کو ابھی سکینر لگاتے ہیں سکینر لگا کے اور اس کے فالچ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی گھنٹی بجاتیں تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو پہلے مل سکے شکریہ کو آرام سکون سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ مسائل چل رہا ہے فیوز بغیرہ بھی سارے ٹھیک ہیں تو لہذا چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ سکین کرتے ہیں تو سکین کیا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کوڈ آ رہے ہیں ای بی ایس کے اندر لیکن یہ سی بارہ چھالیس ماسٹر سرنڈر پریشر سنسر کا کوڈ ہے اور باقی اس کے ائر بیک کے اندر کوڈ آ رہے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ویسے تو بہت سارے کوڈ باہر جاتے ہیں باہر جا کر اس کا چیک کرتے ہیں کہ بریک ایل وغیرہ پورا ہے کے نہیں ہے ویسے تو بریک ایل وغیرہ سارا پورا ہے اور ویرنگ بھی ساری ٹھیک لگ رہی ہے اور یہ سب کچھ صحیح لگ رہا ہے پہلے اندر جاتے ہیں جا کر تو اس کا جنسن ہے یہ سکینر سے کوڈ کلیر کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے تو اب پہلے اس کے فالڈ کلیر کرتے ہیں کیونکہ فالڈ کلیر کرنے کے بعد اگر جب پھر کوئی فالڈ آئے گا تو پھر چیک کریں گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ کام کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ سکینر سے فالڈ کلیر کریں اگر کلیر ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئے تو پھر اس کے اوپر کام کریں تاکہ آپ کو پہلے جو کوڈ ہوتے ہیں وہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے گریب بتا رہے ہوتے ہیں یا مسئلہ مسائل ہوتا ہے پہلے کسی دنے چیک کیا ہوتا ہے تو وہ کوڈ آئے ہوتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے آپ اس کو کلیر کر کے دیکھا کریں پھر پتہ لگی گا اب ہم کرتے ہیں کلیر تاکہ یہ ساری گھاڑی کلیر ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ مسائل ہے انجن کلیر ہو گیا ہے ہائیبریڈ کلیر ہو گیا ہے ای بی ایس کلیر ہو گیا ہے ای پی ایس کلیر ہو گیا ہے ایس آر ایس کلیر ہو گیا ہے لیکن ائر کنڈیشن میں اس کا کوڈ ہے اور ائر کنڈیشن کا کوڈ نہیں جا رہا ائر کنڈیشن کا کوڈ نہیں جا رہا ہے تو ائر کنڈیشن کے اندر انہوں نے اس کا ائر فلٹر خراب ہوگا یا پھر انہوں نے فیوز چیک کرتے ہوئے اگنیشن سوچ اون کر دیا ہوگا ہائیبریڈ گاڑی کا جب بھی آپ فیوز چیک کریں تو سوچ اون نہ کیا کریں ایسی چیک کیا کریں اور باقی گاڑی اب کلیر ہے سوچ لگا کر دیکھتے ہیں سوچ لگانے کے بعد گاڑی کی کیا کنڈیشن ہاتی ہے پہلے گاڑی کیوں کرتے ہیں سٹارٹ لیں ماشاءاللہ گاڑی کی لائٹے گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ لائٹے جنسی ہیں وہ کلیر ہو گئی ہیں اور ائر بیک کی لائٹ جنسی ہے وہ نہیں گئی وہ میرا خیال ہے اس کا جنسا ہے اس نیچے ہلا جنسا گریپ ہے سٹیرنگ کا وہ نہیں لگا ہوگا وہ چیک کر لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں ویڈیو لائک کریں موسیقی موسیقی